زیڑ اچھ خان کہہ رہے ہیں ملعون کسے کہتے ہیں ملعون کے معنی کیا ہے ملعون کے معنی ہے جس کے اوپر لعنت کی گئی ہو ملعون جو ہے یہ لعنت سے بنا ہے لعنت کے معنی ہٹکار دھدکار کسی کو بھگا دیرا یہ لعنت کے معنی ہوتے ہیں اور اس کے معنی لعنت کے معنی ملامت و شرمندگی افسوس حسرت یہ سب معنی آتے ہیں ملعون اسم مفرول کا صغہ ہے جس کے اوپر لعنت ڈالی گئی ہو جس کے اوپر لعنت پھٹکار ڈالی گئی ہو جسے زلیر کیا گیا ہو اسے ملرون کہا جاتا ہے جسے شیطان کو کیا کہتے ہیں شیطان ملرون شیطان ملرون کیوں کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے اللہ کی طرف سے زلط اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے تو اس لئے کیا کہتے ہیں شیطان ملرون تو ملرون کے معنی ہے جس کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت ہو آگے کہتے ہیں کیا کسی غیر مسلم کی میت میں مسلمان شرکت کر سکتا ہے اگر ہاں تو کہاں تک جانا چاہیے یعنی میت کے دوران ہونے والے کس کس رسم میں حصہ لے سکتا ہے آج کے دور کے ذہن میں رکھتے بھی بتائیے دیکھیں دور کوئیسہ بھی ہو شریعت کے حکام نہیں بدلتے ہیں غیر مسلم کے میت میں جنازے میں شریک ہونے کے بلکل اجازت نہیں ہے بلکل اجازت نہیں ہے وہ چاہے آپ کا جگدی دوست ہو وہ چاہے آپ کا پروسی ہو کوئی بھی ہو کیونکہ ان کے جنازے میں بہت سارے شرکی عامل کر جاتے ہیں نمبر ایک تو یہ مشرک کا جنازہ ہے نمبر دو اس میں بہت سارے غلط رسم و دیواج کی جاتے ہیں تو اگر آپ بھی اس میں جا رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ان کے شرکی عامل پر راضی ہو آپ بھی ان کے شرکی عامل پر راضی ہو تب ہی تو جا رہے ہو تب ہی تو جا رہے ہو اور یہ چیز ایمان کے لئے خطرہ ہے اس لئے علماء نے قطعاً منا کیا ہے آپ بعد میں جا کر کے ان کے غر پر اظہار تازیت کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کا والد چلا گیا بھائی چلا گیا فلا بندہ چلا گیا میرا عزیز میرا دوست چلا گیا مجھے اس کا بڑا خصوص ہے اللہ آپ کو اس کا کوئی نعمل بدل عطا فرمائے تو یہ صبر و شکر کے کلمات آپ اس کو تلقین کر سکتے ہیں بعد میں جا کر کے اظہار تازیت آپ کر سکتے ہیں لیکن ان کی رسموں میں میت میں جنازے میں شرکی عجازت بلکل نہیں ہے اب ہر بندہ یہ دیکھ لے کہ اس کو اللہ کو راضی کرنا ہے کہ لوگوں کو راضی کرنا ہے فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے اللہ کی طرف سے تو حکم یہ ہے تو اب ہر بندہ آپ نے یہاں آپ نے جو بات کہیے نا کہ حالات کے اعتبار سے دیکھ لے تو اب ہر بندہ غور و فکر کر لے کہ حالات کے اعتبار سے اسے اللہ کو راضی کرنا ہے کہ یہاں غیروں کو راضی کرنا ہے وہ اس کی مرضی کے اوپر منقوفیت شریف مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہی عجازت نہیں ہے موسیقی